بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے ساری کی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لئے بنائی ہیں صرف انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لئے بنایا ہے اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے دنیا میں ہم آپ کے باس ادھر ادھر کی مصروفیت میں لگ گئے ہیں اللہ رب العزت میری اور آپ کی اصلاح کرے اور ہمیں ہدایت دے آج جس ویڈیو پہ بات کرنے لگوں ہوا ہے اللہ رب العزت نے ایک مخلوق ایسی بھی پیدا کی ہے سانڈا سانڈا اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ زبا کرنے کے آٹھ گھنڈے بہت بھی زندہ رہتا ہے یہ اس کی بڑی ہی کہہ سکتے ہیں قدرتی طور پر اس کو خوبی ہے سانڈا ہے کیا اور انہیں زبا کر کے تیل کیسے نکالا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس بارے میں کیا یہ تیل واقعی دویات خصوصیت کا حمل رکھتا ہے یہ دلچسپ اور مفید معلومات انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو سانڈا کے تیل کے بارے میں تو ضرور سناؤ گا لیکن یہ سانڈا کہاں رہتا ہے انہیں زبا کر کے تیل کیسے نکالا جاتا ہے اور کیا واقعی اس کا تیل دویات میں شامل ہوتا ہے دویات کے طور پر استعمال ہوتا ہے اچھا آج میں آپ کو تمام مفید اور دلچسپ معلومات بتاتا ہوں جو لوگ بہت ہی کم جانتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سانڈا ہے کیا اور بسیکلی اس کی کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے سانڈا جنگلوں میں سہراؤں میں اور وسیع و عریض بیرانہ میں پائے جانے والے غیر موزی مگر مفید جانور ہیں یہ کاڑتے ہیں کاڑ بھی لیں تو اگر اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ذریلے نہیں ہوتے غانس اور مختلف جڑی بوٹیاں کھا کر زندہ رہنے والے یہ سانڈا عمر بھر پائی جاتی ہے عمر بھر پائی جانے والی اس قدر طاقتور چیز ہوتی ہے کہ زبا کیے جانے کے آٹھ کھنٹے بعد تک زندہ رہتا ہے سانڈے کا شکار کر کے ان کا تیل بنانے والے شکاری سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ سانڈے میں زہر نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کاٹتا ہے یہ غانس مٹی اور جڑی بوٹی کھاتا ہے اور اس کی گردن کاٹ دیں کاٹ کر الگ بھی کر دیں پیٹ چاک بھی کر دیں پیٹ بھی کاٹ دیں اور گردے بھی نکال لیں تو وہ بھی آٹھ گھنڈے تک زندہ رہتا ہے اللہ رب العزت نے اس میں ایسی فادیت رکھی ہے پتہ نہیں اللہ بہتر جاندہ ہے اس میں کیا ایسی چیز ہے لیکن یہ انسان کی چیز کے لیے انسانی چیز کے لیے گھٹنوں کے درد کے لیے بہت اچھی چیز ہے سانڈے کی چربی اور تیل عدویات خصوصیت کامل ہے اور مالش کے لیے لوگ بہت استعمال کرتے ہیں شکاری انہیں پکڑ کر زبا کرتے ہیں اور ان کا پیٹ چاک کر کے چربی نکال لیتے ہیں جسے گرم کر کے تیل بنا لیا جاتا ہے حکیم زیاء اللہ کا کہنا بھی یہی تھا کہ چربی تبی عدویات میں بیرونی طور پر استعمال ہوتی ہے اس کو مختلف تیلوں میں ملا کر مالش کی جاتی ہے حکمہ کے مطابق سانڈے کا دل سردی اور خوشکی سے پیدا ہونے والی دردوں کا علاج ہے تو اس کو اگر آپ صحیح ایک نمبر ملتا ہے تو آپ پرچیز کر کے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوگا اس میں نقصان نہیں ہوگا لیکن وہ ایک نمبر اچھا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک کیجئے گا اور اگر بری لگے تو پلیز مجھے اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں تاکہ میں اس سے بہتر ویڈیو بناتا رہوں اور میرا چینل پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ